شیطان کون تھا؟ اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں آج ان سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر ہمارے بہن بھائی واقف ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان وال اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا ایک ناری اور دوسرا نوری یعنی فرشتوں کو کہا جاتا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے تخلیق فرمایا اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے سمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روزمین پر پھیل گئے شروع شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان مخلوق بن گئی جنات میں سے ایک نامی گرامی جن کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا یہ دونوں بہت ہی قدعور اور بہادر تھے کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی چلیپا جنات کا سردار تھا اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے چنانچہ چلیپا اور تبلیز کے ملاب سے ایک بچہ پیدا ہو جس کا نام انہوں نے ازازیل رکھا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ایسے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا اروج تھا اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک وطال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو تو فرشت اللہ تبارک وطال کے حکم سے زمین پر اترے ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک وطال نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی اس خوفناک جنگ میں ازازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیز نے بھی شرکت کی اس جنگ میں فرشت اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں ازازیل کے والدین بھی شامل تھے اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک وطال کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا ان قیدیوں میں ازازیل بھی شامل تھا فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ ازازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے فرشتوں نے ازازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا جس کی وجہ سے ازازیل اللہ تبارک وطال کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک وطال کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا اس دوران ازازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا اس وقت اللہ تبارک وطال نے ازازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا ازازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے ازازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے فرشتے ازازیل کو نیک اور پرہزگار کہا کرتے تھے حضرت قاب بن اہبا رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ازازیل چالیس ہزار سال تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور بیس ہزار سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا اس کا مقام اللہ تبارک وطال کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک وطال کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے اللہ تبارک وطال اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ تبارک وطال کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ازازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا چنانچہ ایک دن ازازیل کا گزر لوہ محفوظ کے قریب سے ہوا تو ازازیل نے لو محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً دو ہزار سال تک ازازی لوتا رہا اور اللہ تبارک وطال کی عبادت میں مصروف رہا ازازیل تبارک وطال کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا یا رب العالمین یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے ازازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک وطال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت زائے ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا اللہ تبارک وطال کا یہ فرمان سننے کے بعد ازازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا چنانچہ ازازیل نے اللہ تبارک وطال سے کہا کہ عرب العالمین میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں تو اس وقت اللہ تبارک وطال نے ازازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطال نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں ازازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک وطال ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے چنانچہ جب اللہ تبارک وطال نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو چالیس ہزار سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا اس میں جان نہ ڈالی گئے چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے اور جب ازازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو عذیت دیتا کیونکہ ازازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک وطال کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو عذیت دیتا جب ازازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکمی کی آواز آتی چنانچہ جب اللہ تبارک وطالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر رو بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک وطالہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ جب سارے فرشتے اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک وطالہ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں عرض کی عرب العالمین یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا ہم تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے اللہ تبارک وطالہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لئے جھگ گئے لیکن ازازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا اس وقت اللہ تبارک وطالہ نے ازازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس وقت ازازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا اے رب العالمین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں ازازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک وطالہ نے ازازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا تو شیطان مردود ہو چکا ہے تم پر قیامت تک میری لانت ہوتی رہے گی اس وقت ازازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لو محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ درحقیقت میں ہی ہوں اس طرح جب ازازیل اللہ تبارک وطالہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اللہ تبارک وطالہ سے کہنے لگا اے رب العالمین میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی محلت دی جائے تو اللہ تبارک وطالہ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی محلت دے دی گئی اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا میں تیرے بندوں کو راہ سے بھکاہے گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا میری رحمت بہت بڑی ہے میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا اس طرح غرور اور تکبر کی سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک وطالہ نے لانت کا توکس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا اور اس طرح شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک وطالہ کی رحمت سے دور ہو گیا روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک وطالہ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیشہ اپنی فرمابرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں ہمارے اہل و ایال اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے آمین